ان کے رشتداروں نے جو جواب دیا وہ بڑی عجیب و غریب جواب ہے رشتدار کہنے لگے کہ حدود جب آپ ان کی مزاج پرسی کر کے واپس آگئے تو آپ کے واپس آنے کے کچھ دیر کے بعد طلحہ کو ہوش ہویا ہم نے طلحہ کو بتایا کہ سید الانبیاء والمرسلین امام الادقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مزاج پرسی کے لئے آئے تھے طلحہ بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے اور بہت زیادہ مسررت کا ادھاک کیا پھر ہم سب کو بلائیا اپنے رشتداروں کو طلحہ ابن البراہ رضی اللہ عنہ اور فرمانے لگے حضرت طلحہ کی دیکھو میری طبیعت زیادہ خراب ہے اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ میں بجوں گا نہیں اور دیکھو میری وصیت یاد رکھو اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے تو میری موت کے خبر میرے آقا کو مت کرنا کیونکہ رات میں اگر تم میری موت کے خبر میرے آقا کو کرو گے تو ان کی نیند میں خلد پڑے گا انہیں رات کے انجیرے میں یہاں تک آنے کی زحمت گوارہ کرنی پڑے گی اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو کوئی تقریف مدید میرے دوستوں ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ وہ مثال ہے جس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاسر ہے ایسی محبت دن میں رکھو آقا سے سچی محبت آقا کی سنتوں سے محبت آقا کے حکم پر بھر مٹھنے کے لیے تیار رہو تو یاد رکھو اس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں قبر میں بہترین ساتھی نظیر فرمائے اور تمہاری قبر کو جنت کے بعد میں تبدیل کرنے آج سے دیکھروں کی انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے بھٹتے زندگی کے ہر قبر پر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں آپ کے حکم کی تعمیل کریں اور آپ کی محبت کا انہار کرتے ہوئے اپنی ہر خواہش کو پسپشت دال کر آپ کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ میرے دوستوں میں نے کہا پانچ کام کرلو پانچ میں سے کتنے کام آئے دو کام آئے تیسرا کام اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں ایک اچھا ساتھی تمہیں ملے اور اللہ تمہاری قبر کو جنت کے بعد میں تبدیل کرنے تو یہ تیسرا کام